بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آج جو ہستی میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اور بڑی مصطف سے پہن لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون ہے یہ وہ مسیحہ ہے بریضوں کا انہوں نے پنجاب کے اندر ماضی میں بھی انقلاب برپا کیا بریضوں کے لیے اور ہیلپ کے مدان میں اور پہلے تین ماہ کے اندر جب مریم نواز شریف صاحبہ کی افتمرت بنی وزارتیں بنی تو قوائلہ امران نظیر پہلے آدمی تھے جنہوں نے ناقابل یقین اور رکار کارنا میں سزار دیا اور پہلے ہی دن بلکہ ٹھوک دیا جہلی عدویات کے مافیا کو اور سر پہ میں تو کہتا ہوں کہ قائلہ صاحب نے کفرد باید کرشیو کیا اور مافیا پہلے دور میں بھی بھاگیا ہے میں آپ کو یہ بتاہوں کہ جن مریم نواز شریف صاحبہ کی افتمرت آئی تو قوائلہ امران نظیری سے جنہوں نے پہلے تین ماہ کے اندر اندر ان کو پس ماندہ لاکھوں کے لیے دائی سو سے زائد موبائل کلینک موبائل ہسپیٹل فیلڈ ہسپیٹل دیئے اس کے بعد میں آپ کو بتاہوں قوائلہ امران عزیز صاحب کا کارنامہ کہ سی ایم صاحب کی قیادت میں اور ان کے حکم پر چار بڑے جو میجر مراز ہیں امراز ہیں ان کے لیے عدویات سے گریب مریضوں کو گھر پہ پھٹانے کے ساتھ اور سب سے بڑی بات کہ ان کی حکومت نے پہلے تین ماہ کے اندر ایر ایمولنس بھی قوم پر بڑا توفہ دیا کہ اب کوئی مریض کسی حادثے میں پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ بیس سے تیس منٹوں کے اندر مریض اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی حکومت اور ان کو قرآن جاتا ہے کہ ایر ایمولنس سرورس بھی شروع کی اب غائل صاحب سے پوچھیں گے کہ ماضی تو ہو گیا تین ماہ چار ماہ ہو گیا دیکھ لیا آپ کی سمت بھی مطر ہوگی لیکن آنے والے وقت میں دریم مریضوں کے لئے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہسپتالوں کے اندر انقلاب برپا کریں گے تو آئیے آپ کی ملکات کرتے ہیں جناب عزت محافظہ عمران عزیز سے واسسلام علیکم واسسلام میں پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خیف لائے اور آپ نے مجیب رومن شامیس صاحب اس سے بھی ملکات کی اور اس سے بھی بڑی گفتگو ہوئی طریفے بھی سنی اور حقیقی طریفے ہیں کہ آپ ایسے آدمی ہیں جس کو آپ کے ہلکے گا یا پنجاب کے کسی بھی کونے سے ایک ممولی ایک جو ممولی سا مریض ہے وہ بھی فون کرتا ہے تو آپ اس کو بھی پہلے دو گھنٹوں میں جواب دیتے ہیں تو بتائیے گا کہ کس طرح سے انقلاب آئے گا کس طرح سے مسائل ختم ہوگے محکمہ سیتھ کے اندر کیا ترجیحات ہیں آپ کی حکمت کی اور آپ نے اس قرآن میں نے فرصفال دو دو دے دو آپ کا بڑا شکریہ اور شامی صاحب ہمیشہ اپنے جانمائی اور اپنی سرکرستی سے نوازتے ہیں اور ہم مفید مشورے بھی دیتے ہیں اور آپ کا جو ہیلتھ میں ایکسپلور ہے ماشاءاللہ ہمیشہ آپ نے گراؤنڈ پہ جو مسائل کی نشاندی کی ہے ہم نے اسی کو ہمیشہ سے دیکھایا اور اس کی نوشنی میں معاملہ ٹول کیا تو ابھی بھی مریم نواز صاحبہ جیسی ویبرنڈ اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک انتہائی زیرق سیاستدان اور دردگل رکھے والی ہاتھون جو ہے اس صحبے کو اثر ہوئی ہیں اور ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ ان کی ڈسین میکنگ جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے ٹیم ماہ میں حکومتیں صرف اپنی لائن آف ایکشن دوس کیا کرتی ہیں لیکن پہلے ٹیم ماہ میں بہت سارے میجر پوجیکٹس کا آنا اور گراؤنڈ پہ آ جانا جساں موبائل فیل ہاسپیڈل ہیں بتیس موبائل فیل ہاسپیڈل جو ہیں وہ تین ماہ کے کلی لئے عرصے میں آج پنجاب کے ٹولورز میں موجود ہیں دائیس سو سے زیادہ موبائل کلیٹس آن ویلز جو ہیں وہ آج پنجاب کے مختلف شہروں کے مختلف اریاز میں دوزانہ کی بنیاد پر روگوں کے حبت ترتی نظر آتی ہیں آج دل کی امراض کے جو مریض ہیں آج جو ہیبریٹس کے مریض ہیں جو ٹی بی کے مریض ہیں اور نیر فیچر میں جو کینسر کے مریض ہوں گے ان کو ان کے گھروں میں عدمیات کی فراہمی شروع ہونا اور بڑے بائزت طریقے سے عدمیات ان کے گھروں تک پہنچنا یہ مریم نواز شیبہ صاحبہ کا جو خواب تھا جو ان کا سلوگن تھا کہ صحت کی سہولت کی دستت آپ کی بہلیس پر اس کو اپنی جامعہ پہنایا جا ہے اور یہی ہمارا وین ہے اور یہی ہمارا کارمیٹ ہے کہ جیسے ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے لیے ان کے گھروں کی بہلیس تک جو ہیلتھ کی فسلٹیز ان کو پنچایا جائے ہم جہاں پچیس سو سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹس کو مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر ریویم کرنے جا رہے ہیں اور اسی سال انشاءاللہ تین سو سے زائد آرچیز اور پچیس سو سے زائد بیئے چیز رہے ہیں ان کی نہ صرف بیلڈنگ سے ریویم کیا جائے گا بلکہ ان کی اچھا دفشنسی ریویف کی جائے گی ان کے اندر جو ادھیات کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا جو ڈاکٹر نرسیز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور ایک کمپلیٹ منتحائی شفاق نظام جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے دور درست کے علاقوں کے دوستوں کے لیے عوام کے لیے مہیا کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کینسر کیر ہسپٹل جو تمجاب کے لوگوں کے لیے لاہور کے لوگوں کے لیے ایک انمول تفعہ ہوگا اور ایون پرے پاکستان سے وہ غریب لوگ جن کو بڑے بڑے ناموں والے یہ اسپتال ہیں وہ دودھکار دیتے ہیں وہ ان کو علاج دینے سے انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ جو بنتے تو مسیحہ ہیں پوری دنیا سے چندے کٹھے کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو خزانہ ہاستہ کینسر ہو جائے تو اس کو پریکٹیکلی علاج سے انکار کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے نواز شریف کینسر کیر ہسپٹل جو لاہور میں انشاءاللہ ایک سال کے اندر بننے جا رہا ہے وہ ان کے لیے جائے پناہ ہوگا اور ان کے رحمت ہوگا انشاءاللہ اور مریعہ نواز شیف صاحبہ کا ویہن یہ ہے کہ ہر غریب مزدور ندار شخص جو ہے اس ہسپتال میں آکے اپنا علاج کروا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ سرگودہ میں ہم ایک انتہائے بہترین کارڈیولوجی آسپتل جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور ہن قریب انشاءاللہ اس ہسپتال کو فنکشنٹ کیا جائے دا پچیس سے زائد شہروں میں کیت لیپس لگائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے سٹی سکین کی فسیلٹی ہر ڈسٹک میں دے دی تھی اب ہم بہت سارے تحصیل لیول ہسپتالوں میں سٹی سکین لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم آرائی جو ہے وہ کچھ خسمتالوں میں انشاءاللہ پنجاب میں پنڈی نہ جانا پڑے ان کے اپنے ہی ڈیوئین میں ایک فسیلٹی ضرور ایسی ہو جس میں وہ لوگ اپنا ایم آرائی کرا سکیں وہ لوگ اپنا سٹی سکین کرا سکیں اور اپنا مکمل علاج موالجہ کرا سکیں جو ہوتی امپورڈنٹ بات ہے کہ تھلسیمیا سے بتاکھنا بچے جو بیچارے راجنپور سے چلتے ہیں اٹک سے چلتے ہیں لاہور آتے ہیں اور آکر اپنا جو علاج ہے وہ کراتے ہیں اپنا جو بلڈ جو چینج ہونا ہوتا ہے وہ کراتے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنی شدید تکلیف برداشت کرتے ہیں عذیت برداشت کرتے ہیں آج مریم نواز صاحبہ کا یہ حکم ہے کہ ہر شہر میں ایک ایک تھلسیمیا سینٹر جو ہے اس کو فوری اسٹیبلش کیا جائے لاہور کے کانہ آفپیڈل میں محکمہ پرائیمیز سکٹی ہیلک جو ہے اس نے ایک تھلسیمیا سینٹر جو ہے وہ آل بوس اسٹیبلش کر دیا ہے اس کو ایسا پائلٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کو ریپلکہ کیا جائے دا پورے پنجاب کے تمام ازلا کے تمام جسٹرک ہسپیڈوز میں انشاءاللہ ایک مکمل تھلسیمیا سینٹر جو اس کا فال کیا جائے دا اور انشاءاللہ اگلے برس سے کسی ماں کو کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو جو تھلسیمیا میں مپلا ہے لاہور تاروخ نہیں کرنا پڑے گا اس کے اپنے ہی ظلے میں انشاءاللہ ان کو پورا علاج مال جا جائے گا وہ مہیا کیا جائے گا اور ایسے بہت سارے برجلو انیشیٹیز جو ہیں وہ پائلٹ پلائن میں موجود ہیں انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں خوضہ سلمان نفیق صاحب میں اور ہمارا پورا ہیل سسٹم جسا علی جان صاحب ہمارے شکریہ ہیل پہ دل رات ہونے کام کیا اب جو نئی ٹیم آئی ہے وہ بھی اسی ڈیور میں چلے گی اور انشاءاللہ مریم صاحبہ کا وہ وین وہ خواب جو میاں محمد نواز شیف صاحب نے دیکھا وہ لڑائی جو شباز شیف صاحب نے برسوں لڑی ایک غریب ایک مزدور ایک کسان کو بہترین ہیل فیسلٹی دینے کی اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچانے لہم جو انشاءاللہ آن پہنچے شکریہ خواہ صاحب کا ناظرین اپنے دکتورو سنی مجاب کے وزیرے سے جو انہاں خواہ صاحب خواہ صاحب کی بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ ہی حقیقت ہے کیونکہ خواہ صاحب ایک وزیرا ہے سیاست میں بھی ہم نے ان کو ویر مشرف کے دور میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ خواہ صاحب وہ ہر موز پر ڈٹھتے ہیں اور جو انہیں وزیرا کی طرف سے کانس ملتا ہے اس کو اچھیو کرنا اپنا طلوع احسن کے ایک ساکھی مجھے نینجاست اللہ رہے گا